علیکم دوستو امید ہے آپ خیر و فیوز ہوں گے میں ہمارا اللہ صحان آپ دیکھ رہے ہیں اماد الیکٹر یوٹیوب چینل تو آج کی ہماری ویڈیو ہے سٹیپ نمبر فور اس میں ہم پانچ ہال میں بورڈ کے کنیکشن کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو یہ پانچ ہال میں ہمارے پاس بورڈ ہے ان میں متقلیف ثمان لگا کر ان کے متقلیف کنیکشن کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ الیکٹر کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یا جو گھر میں خود کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ویڈیو کو دیکھ کر اس طریقے سے بورڈ بنا سکتے ہیں اور گھر میں اپنا کام خود کار سکتے ہیں تو چلے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ون ہمارے پاس بورڈ ہے دو سو چینل تین ساکٹ میں تو ان کے ہم کنیکشن کرنے ساکھیں گے سب سے پہلے آپ نے بورڈ کے سرم کے جو پیچ ہے ان کو آپ نے ہتار لینا ہے تو فریم کی پیچ کو ہم نے ہتار لیے اور اس کے بعد جو بٹن کے پیچھے ہالے نٹ ہیں ان کو ہی آپ نے ہتار لینا ہے تو ٹیم بہت قیمتی ہے میں یہاں سے سب کے جلدی جلدی ہتار لیتا ہوں تاں کہ آپ کا ٹیم زائر نہ ہو تو اس طریقے سے مکمل پیچ کو آپ نے سب کو ہتار لینا ہے اس کے بعد ہم کار لیتے ہیں ان کی فٹنگ تو اس طریقے سے فٹنگ کر کے پیچھے جو ہم نے پیچ ہوتا رہے تھے ان کو آپ نے لگا دینے اور پھر ان کو مپلاس کی مدد سے ٹیٹ کر دیں گے تو ان کے ہم نے پیچ ٹیٹ کر لینے کے بعد آپ کر لیتے ہیں ان کی کنیکشن تو کنیکشن کرنے کے لیے ہم کو اکتار کی ضرورت ہوگی اکتار آپ تین انتی کے استعمال کر سکتے ہیں اور سات انتی کا تو خلال ہم تین انتی کے اکتار کا استعمال کر رہے ہیں تو ان دون ساکٹوں میں ان بٹر کے ساتھ ہے آن آف کریں گے تو ان کے سب سے جو اوپر والے جو پوائنٹ ہے آپ نے اکتار کا پیچھ لے لینا ہے اور یہاں سے آپ نے چھیل کر ساکٹ میں لگا دیں گے اور اس کے بعد ان کی پیچ کو لود کر لیں گے اور پھر یہاں سے اکتار ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ نے پیٹن کے ساتھ ٹیٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو ناپ کر لیں گے اور اس کے بعد اس بٹن میں لگا دیں گے اس کے بعد اس ساکٹ کو اس بٹن سے ساتھ کنٹرول کریں گے تو اسی طرح ہم ایک اور تار کا پیچھ لیں گے وہ یہاں سے ٹیٹ کر دیں گے تو اس ساکٹ کو اس بٹن سے ساتھ کنٹرول کریں گے تو اسی طرح آپ نے تار کا پیچھ لے کر کٹ لینا ہے اور ساکٹ کے اوپر والے ٹیرمینار کے ساتھ ٹیٹ کر کے بٹن کے نیچے والے ٹیرمینار کے ساتھ ٹیٹ کرنی گے یہ ہمارے کنیکشن ہو گئے ہیں ان بٹن کو ساکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم نوٹل کو کنیکشن کر لیں گے تو آپ نے ان تین ساکٹ کے جو پوائنٹ ہے ان کو آپ اس میں ملانا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس ساکٹ کا دونوں ساکٹ کو ان کو ہم ملا دیں گے اور پھر تیسری ساکٹ کے ساتھ بھی ملا دیں گے تو اس طرح سے ان دونوں ساکٹ کو ملا دیئے اب اس ساکٹ کو ملا دیں گے ان کے ساتھ تو یہ ہمارا نوٹل کا پوائنٹ لگا گیا اب ہم شیر کا پوائنٹ لگا دیں گے اس بٹن کو اس بٹن کے ساتھ ملا دیں گے تو اس بٹن کو آپ اس بٹن کے ساتھ کر دیں گے تو یہ بورٹ کے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے آپ یہاں سے کٹ کر آپ دو تاریں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ خر پر وہ خود بہت سانی بورٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے مکمل کنیکشن بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو کنیکشن کرنے کے طریقے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو کلک کر دیں سوچر میں آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت سہول ہوتی رہے ہیں ملتے ہیں دوستو کسی نیش ٹوپک پر اپنا کیا رکھی گا اللہ ہے